بسم اللہ الرحمن الرحیم اور علام سے ہی لوحہ ہے لوحہ 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 کا مطلب ہوتا ہے تختی کوئی بھی تختی جو ہوتی ہے اس کو لوحہ کہتے ہیں لوحہ بورڈ کو بھی کہتے ہیں جو ہمارا نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس کو بھی لوحہ کہتے ہیں اور جو آپ کے گھروں میں فریم لگیا ہوتے ہیں کلمات کے کلمہ لکھا ہوتا ہے جس پہ تعویز لکھا ہوتا ہے اس کو بھی لوحہ بولتے ہیں فریم کو بھی لوحہ بولتے ہیں لوحہ کا لفظ بہت قیمتی ہے اس کو یاد رکھیں میم میم سے ہے منزل منزل گھر کو کہتے ہیں منزل اس کے علاوہ بیت ہے اس کے علاوہ دار ہے تین نام اس کے لے سکتے ہیں گھر کو منزل دار اور بیت یہ تینوں نام دے سکتے ہیں آپ گھر کو اس کے علاوہ ہے مفتاح مفتاح کہتے ہیں چابی کو مفتاح اور اس کے علاوہ ہے میم سے مشعل مشعل کہتے ہیں لیمپ کو مشعل کوئی بھی جننے والی چیز کو مشعل بولتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس دیا ہوتا ہے چراغ ہے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جس کو مشعل کہتے ہیں اب یہ ہمارے ہاں مشعل ہو گیا نام اس کو مشعل کہتے ہیں یہ مشعل ہے اصل میں نون نون سے ہے جی نجم نجم کہتے ہیں ستارے کو نون سے ہی بنتا ہے نامر چیتا نامرا لڑکی کا نام نمرا رکھتے ہیں نمرا 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 لفظ ہے نمرا 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 چیتا نون سے ہے نعنا نعنا کا مطلب ہوتا ہے پودینہ نعنا کہتے ہیں شائے بن نعنا چائے اور پودینے کے ساتھ وہ پتہ کیا چائے ہوتی ہے سلیمانی چائے ہوتی ہے سلیمانی چائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دودھ نہیں ڈالتے ہیں گرم پانی میں صرف آپ صرف پتی ڈالتے ہیں اور چینیں ڈال کے نا اس کے اندر یہ پودینہ کے پتے ڈال دیتے ہیں تو بڑا دورت قسم کی چائے ہوتی ہے اور وہ پیتے ہیں اکثر لوگ وہی پیتے ہیں ہم لوگ دودھ والی چائے پیتے ہیں تو یہ نامر اور فاہد میں کیا افراد ہے نہیں نہیں چیتے کے اور شیر کے تو نام سینکھڑوں ہیں نا سینکھڑوں ہیں آٹھ سو آپ نے کیا بولا فہر ہاں فہر بھی ہے لیس ہے نامر ہے اتنے زیادہ نام ہیں ان کے حیدر یہ اور بہت سارے نام ہیں یہ مشہور بھی نہیں ہے کچھ نام تو بڑے مشہور ہے کچھ نام مشہور نہیں ہے اسد ہے حمزہ ہے تو یہ بہت سارے ان کے نام ہیں تو آپ نمر بھی کہہ سکتے ہیں فہر بھی کہہ سکتے ہیں فہد فہد بھی ہے فہد فہد ہے تو یہ سارے نام ہیں ان کے شیر کے اس کے علاوہ واؤ ہے ہمارے پاس واؤ سے ہے وردہ گلاب کو کہتے ہیں وردہ برینڈ بھی ہے بہت مشہور وردہ پھر واؤ سے ہے وسادہ وسادہ کا مطلب ہوتا ہے سرہانہ وسادہ یہ جو کشن ہوتے ہیں ہمارے پاس صوفے میں اس کو بھی وسادہ بولتے ہیں اس کے علاوہ ہے ولد ولد کہتے ہیں لڑکے کو ہم بیٹے کو بھی کہتے ہیں ولد کہتے ہیں لڑکے کو جو ہمارا بیٹا ہوتا ہے اس کو بھی ولد کہتے ہیں لی ولد لی ولد الواحد میرا ایک لڑکا ہے تو ہم چونکہ اردو میں بھی ایسے کہتے ہیں لڑکے کو بھی لڑکا یعنی اپنا بیٹے کو بھی لڑکا کہتے ہیں تو ولد آپ کسی کو بلا رہے ہیں چھوٹے لڑکا ہے بچہ ہے اس کو آپ کہیں یا ولد یا دو بچے اپنے لڑ رہے ہیں آپ اس میں تو آپ اس کو کہیں گے یا ولد تو وہ سمجھ جائے گا اور در جائے گا اس کے بعد ہے ہاں ہاں سے ہے حرم حرم مصر حرم احس کی جمع ہے احرامات حرم تو حرم ہے جین ہاں سے اور ہاں سے ہے ہرہ ہرہ بلی کو بولتے ہیں ہرہ قطعہ بھی بولتے ہیں ہرہ بھی بولتے ہیں اور حریرہ سنا ہے اپنے حریرہ حریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں چھوٹی بلی ہرہیرہ ہاتف ہاتف ٹیلیفون کو کہتے تھے ہاتف اب نہیں رہے لیکن ہاتف ہوتے تھے کسی زمانے میں تو ہم کہتے تھے ٹیلیفون ٹیلیفون کو ہاتف بولتے ہیں آج کل موبائل ہے تو موبائل کو جوال کہتے ہیں اور جوال کا دوسرا نام ہے محمول موبائل کو جوال بھی کہتے ہیں محمول بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے یا آخری لفظ اور حرف ہے یہ آخری یا سے ہے ید ید ہے ہاتھ ہاتھ کو بولتے ہیں یاد رکھیں کہ جسم میں جو اعزاء دو دو ہیں وہ معنس ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر معنس کی کوئی علامت نہ بھی ہو پھر بھی وہ معنس ہے جیسے ید ید کہتے ہیں ہاتھ کو یہ معنس ہے اچھا یمامہ یمامہ کہتے ہیں کبوتر کو کبوتر یمامہ یا سے ہے یمین یمین کہتے ہیں دائیں کو دائیں طرف یمین دائیں طرف تو یہ حروف تھے جی اور یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹیسٹ اور سند ہے حباباب کا ٹیس دسمبر دوزار بائیس کو بروز جمعہ ہے انشاءاللہ آپ کی کلاس میں دس بجے جس کے نتیجے میں آپ کو مشارکتی سند دی جائے لہٰذا آپ اپنا اپنا مکمل نام اردو ارگرزی میں لکھ کر بھیجیں سند ٹیسٹ کے بعد بزریے ویٹس ایپ جاری کی جائے گی ٹھیک ہے یہ اب نے یاد رکھنا ہے جو جو ٹیسٹ دینا چاہتا ہے اس کو اس ہی کو سند ملے گی ٹھیک ہے یہ سند ہے اور یہ آپ کو ملے گی بعد انشاءاللہ اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو آپ کو بھیجا ہے نا کل میں نے جو آپ کو بھیجا ہے جو فائل بھیجی ہے آپ کو آہ کسی کو نہیں ملی تو آج مل جائے گی اور کسی کو دو دفعہ ملے تو اٹھیک ہے جو بھیج رہا ہوں اس ہی میں سے ٹیسٹ لے لوں گا آپ سے حق ہے ج ملائک میں آپ کو بھیج ہی ہے آپ نے جو آہ دیکھی بھی تھی نا فائل وہیں فائل ہے وہیں جو ہمارے ایک سٹورنٹ ہے انہوں نے بنائے ہے تو وہی آپ فرما رہا تھا نا ابھی مکمل نہیں ہے وہ ہماری کلاسز سے بہت مس ہو گئی ہے نا یہ آخری دن تو وہ پھر میں کہہ تمہیں چھوڑ دیں اس کو کل بھی کل ہم چھوٹی کریں گے کل ہماری چھوٹی ہوگی اور پرسو ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے جمعہ کو انشاءاللہ اور جمعہ کو بس ہماری اخلی کلاس ہوگی پھر اس کے بعد نئی کلاسز کا جب میں کوئی اعلان کروں گا نا کلاسز کا باقیدہ سے جو ہماری کتاب ہے نا ہمارے پاس جو کتاب ہوتی ہے میں کوئی دکھاتا ہوں یہ کتاب دو چیزیں شروع کر رہا ہوں جنوری کے مہینوں میں ٹھیک ہے جو کہ دس جنوری سے یا پھر پندرہ جنوری سے ہم شروع کریں گے یعنی ان دونوں کے درمیان جو منڈے آئے گا نا تو اس منڈے کو شروع کریں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ہمارے پاس ہے یہ کے نام سے جو کتاب ہے یہ والی کتاب ہے یہ چار کتابیں ہیں جس میں تین ہم پڑھ گئے اور یہ ہم شروع کریں گے شروع سے شروع کریں گے تو اس میں سب کچھ گرامر ہے بول چال ہے عربی کے حوالے سے جو کچھ بھی بندہ سیکھنا چاہتا ہے وہ سارا موجود ہے یہ لوگ سکھاتے ہیں چودہ مہینوں میں ٹھیک ہے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ چھ مہینے میں ختم کریں اس کو چھ مہینے میں ٹھیک ہے تو یہ باقیدہ سے کورس ہوگا اور باقیدہ سے ہم پڑھیں گے اس کو ہفتے میں پانچ دن انشاءاللہ تو ایک یہ کورس شروع کریں گے انشاءاللہ جنرلی کی مہینے میں اور دوسرا کورس جو ہے وہ ہے ہمارا آہ اچھا یہ صرف یہ کتاب نہیں ہوگی اس کے ساتھ بہت سارے کتابیں ہوں گی جیسے میں نے کوئی یہ کتاب دکھائی نہ پڑھنے کے لیے یہ کتاب ہوگی ساتھ میں ویڈیوز ہوں گی ساتھ میں جو ہے آپ کو آہ تصویریں دکھائی جائیں گی آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے جیسے جیسے یہ کتاب ہے جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ دیکھیں جیسے تصویروں کے ساتھ آپ کو جو ہے نا دکھائی جاتا ہے آپ کو وکیبلری دی جاتی ہے تصویروں کے ساتھ تو ایک یہ بھی ہوگا ویڈیوز بھی ہوں گی انشاءاللہ کچھ آپ کو اور اس کے علاوہ گرامر کا بھی الیک سے ہم پڑھیں گے جیسے ہمارے پاس یہ نساب و نحف کے نام سے کتاب ہے نساب و نحف یہ کتاب شاید شروع کرے ہم ٹھیک ہے گرامر میں تو اس طرح کی چیزیں ہم یہ صرف ایک ہی کورس میں جو علا ربیہ بین اے دکھا جو کورس ہوگا نا اسی میں سکھائیں گے یہ ایک کورس ہے سارا ملکے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی اس میں دوسرا جو ہمارا کورس ہوگا نا وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہوگا لفظ بلفظ اور اس میں جو ہم کتاب جو جمع کر رہے ہیں کتاب جو پڑھائیں گے وہ ہے جی ہمارے وہ ہے جی انڈسٹینڈ قرآن دا ایزی ویب جو شیخ عبدالعزیز الدرحیم کی کتاب ہے نا وہ کتاب شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے واو کو میں دکھاتا ہوں وہ بڑی پیاری کتاب ہے اور وہ کورس بڑا شاندار کورس ہے جس میں ہم لوگ جو ہے نا فرمولوں کی بدلتے قرآن مجید سکھاتے ہیں پرمولوں کی بدلتے اس میں میں نے سے بتایا آپ کو کہ آپ صورح فاتحہ سیکھ لیتے ہیں تو دس ہزار سے زیادہ الفاظ آپ کو کورا مجید کے آ جاتے ہیں یعنی کورا مجید کا ہر دس وان لفظ آپ کو آ جاتا ہے اگر آپ صورت صورح فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ ایک رکو پڑھ لیں گے نا تو ایک پارے کے برابر ہوگا شاید کچھ زیادہ ہی اور اگر ایک بارہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کے دس پاروں سے بھی زیادہ کا آپ کو جو ہے نا اس کا فیدہ پہنچتا ہے تو میں آپ کو صرف ایک رکو پڑھاؤں گا باقی آپ خود آپ پڑھتے جائیں گے اور آپ کو آتا جائے گے انشاءاللہ تو وہ لفظ لفظ اور ہر ہر جو ہے نا ہم پڑھتے ہوتے ہیں اور بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اور صرف ترجمہ اکرمزی کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو خود ترجمہ کرنا سکھوں گا کہ آپ خود ترجمہ کریں چاہے پھر حدیث پڑھیں چاہے آپ کوئی پھر کچھ بھی آپ پڑھیں گے خود پڑھ سکیں گے اخبار وغیرہ بھی ہو اس کے علاوہ جو ہے اسی اسی ترجمہ کے کورس میں ایک دن جو جمعہ کا دن ہوگا وہ میں علوم قرآن کو دوں گا یعنی آپ کو علوم قرآن جو ہے کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں جیسے کب نازل ہوا صورتیں کتنی ہیں اور کونسی پہلے نازل ہوئی کونسی بعد میں نازل ہوئی اور کس نے پہلے حفظ کیا اور مکہ میں کیا ہوا تھا مدینے میں کیا ہوا تھا قرآن جی کی پوری تاریخ تدوین وہ سارا ہم ڈسکس کریں گے اس میں سے تو یہ بڑا دوسرا کورس یہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور ایک کورس ہوگا ہمارا عربیہ بین یاد ایک والا یہ دو کورس انشاءاللہ جیوری میں شروع کریں گے انشاءاللہ تو وہ پھر میں آپ کو شیئر کرنوں گا آپ پھر جو جو بندہ آنا چاہے گا انشاءاللہ پھر ان کو ہم ساتھ ملائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلو وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں وہ دکھاؤں گا انشاءاللہ بارحال اچھا جی چالیں جی ملک صاحب کوئی سوال ہے آپ کا حباب کوئی سوال ہے سمیرہ ملک صاحب میں نے وہ اکسسائز کی دیا جی ہاں وہ کہا دیکھتا ہوں زویا بھی آج آئی ہے اس کلاس پہ آئی ہے تو چلیں سمیرہ بھی آگئی ہے اچھا جی یہ آپ جو آپ نے بھیجا ہے نا وہ اب یہاں کھل نہیں پائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا بھیجا ہے آپ کی فائل جو ہے نا میں وہ بھیجتا ہوں آپ نے تو بہت زیادہ محنت کیا نا آج میں نے وہ دیکھا تھا آپ کا اچھا یہ ملک تاج جو ہے نا مسارت اس نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ سے میں نے کہا دیکھا ہوں تو وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ابھی دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں آپ نے اتنی محنت کیا یار میں وہ کیسے نہیں دکھا ہوں ایک میں سبق کریں میں دکھاتا یہ ہے جی ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے اچھا جی آپ نے لکھا ہے صوفا انامو یہ آپ نے صوفا کے ساتھ لکھا ہے نا جو ہم بائید کے ساتھ لکھتے ہیں دیکھیں اب یہ دیکھا ہے یہ اس اس لکھا ہے یہ دیکھیں یہ اس لڑکی نے گیا ہے دیکھیں ان کا نام ہے جی مسارت ملک اچھا یہ دیکھیں مستقبل قریب انامو سا انامو دیکھا آپ نے سا انامو اکومو یہ اکومو کو انہوں نے کیا لکھا ہے تو مجھے نہیں اکومو ہے سا اکومو ہو جائے گا ٹھیک ہے استقضو سا استقضو اچھا یہ لکھا ہے میں جلد جاؤں ہوں گا میں جلد تیار ہوں گا میں جلد جاؤں گا جلد نہیں ہوتا بچے اس کا ترجمہ ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ میں تیار اچھا میں آئم گوئنگ ٹو سلیپ آئم گوئنگ ٹو سلیپ میں سونے لگا ہوں میں جاگنے لگا ہوں میں اٹھنے لگا ہوں ٹھیک ہے نا میں بڑھنے لگا ہوں ایسا نہیں کرنا جلد جلد کا معنی نہیں دینا اس میں لکھا نہیں لکھنا ٹھیک ہے میں ابھی ٹھہرنے لگا ہوں میں بیٹھنے لگا ہوں ٹھیک ہے یعنی ابھی کوئی کام ہونے لگا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم سین سین لے کے آتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی ہے کہ ابھی فور آج ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے جیسے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ میں جانا ماسٹر کا ایک امتحان دینے لگا ہوں میں اس شادی کرنے لگا ہوں سال لگ جائے گا ہاں میں جنوری میں شادی کرنے لگا ہوں تو اس کے لئے بھی سین لگائیں گے ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھو عدو اس کے بعد جو صوفا لکھا ہے نا دیکھو صوفا ایسے لکھنا تھا صوفا دیکھیں ملک صاحب صوفا ایسے لکھنا ہے ہاں جی صوفا انامو میں دیر سے جاؤں گا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں سو جاؤں گا اس کا ترجمہ ہوگا صوفا انامو میں سو جاؤں گا صوفا اکومو میں اٹھ جاؤں گا ٹھیک ہے پتہ نہیں ہے صوفا استائی جو میں جاگ جاؤں گا صوفا استائی جو میں تیار ہو جاؤں گا بات سمجھ رہے ہیں ہم دیر مستقبل بائید کی معنی میں ہم نے معنی پیدا کرنا ہے یہ آپ نے بہت عبرتس لکھا ہے جیسے میں انامو میں سوتا ہوں سا انامو میں ابھی سونے لگا ہوں دیکھو آپ نے بڑا سی طرح لکھا ہے اور صوفا انامو اس اس کو الگ الگ کرنے تو میں کیا ہو جاؤں گا آپ نے بھی کل ٹھیک لکھا ہے ترجمہ صحیح لکھا ہے آپ نے سب نے اور لکھا یہ آپ کی بڑی خوبصورت ہے اس کی جنا داد دینے پڑے گی آپ کو اکومو استائی جو استائی یہ کتنے بنتے ہیں جی کتنے ورب لکھے ہیں آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس 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 بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت زیادہ دوسرے کہا آپ نے اس کو ہم مزید اور بھی پھیڑا سکتے ہیں یہ اب یہ آپ کو نہ زیادہ نہیں کروایا بہت تھوڑا کروایا ہے ماضی تو آپ کو چھڑا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اور بھی بہت زیادہ ہو سکتا تھا اگر ہم کرنا چاہیں ٹھیک ہے مزید کر سکتے ہیں اس کو ہم مزید اور طول دینا چاہیں گے دے سکتے ہیں تو یہ بڑا شندار لکھا ہے امریک صاحب آپ نے اور تو کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ بس یہ یہ تھا تین تین طریقہ چلے 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 انشاء اللہ اور جی کوئی سوال تو نہیں ہے بل度 شورت ہوں کو چکویں موسیقی موسیقی اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے جمعہ کو ملاقات ہوگی آپ سے اور حلقا سا کوئی سلام دعا کر لیں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کلاس نہ ہو ہو سکتا ہے میں آپ کو ویسے بھیج دوں اور آپ مجھے ہو سکتا ہے کلاس نہ ہو میں آپ کو ویسے بھیج دوں گا وارس ایپ کر دوں گا آپ کو اور آپ نے مجھے فوراں سے اس کا جواب دے کے مجھے اس کی تصویر لے کے پیپر پر اتار کے آپ مجھے واپس کر دیں گے دس بجے بھیجیں گے پہلے بھیجیں گے دس بجے دس بجے انشاءاللہ ہر کسی کی اپنی کلاس میں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک اسلام علیکم ورحمت اللہ قید ورحمت اللہ مجھے